ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے طردے میں حضرت مالک لائے ہے اسے ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن عبی صالح سمان علبی حرارہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مالک تصلہ یوم الجمعہ تے غسل جنابت ہے جس شخص نے جمعہ کے روز غسل کیا وہ جو کہ لاپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا نہیں کمپلیٹ جو غسل اچھی طرح غسل پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا پسجد میں تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھندے میں گیا پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی یا کوئی میڑھا کر دیا اور جو گیا چوتھے گھڑی میں تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی خیرات کر دی اور جو پانچوی راہ ساعت میں گیا تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک اندہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا فَإِذَا خَرِجَ الْإِمَانِ تو جب ایمان نکل آئے حَذَرَاتِ الْمَلَائِكَا يَسْبَعُونَ الزِّكْرِ تو اب فرشتے ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درست کرنے کے لیے فَنَا آگیا فَنَا آگیا یہ چوتھی ساتھ میں آیا یہ تیسری میں آیا یہ دوسری میں آیا یہ پانچوی میں آیا تو فرشتے اپنے مرجسٹر بند کر کے اور وہ خود از ذکر یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ از ذکر ہے اس خطبے کی طرف وہ ہمت المتوجہ ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہن حضرت شاہ علی اللہ دیلوی نعمت النعرے کرائے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع افتاب کے بعد پہلا گھنٹا پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کا تیسرا پھر اس کا چوتھا پانچوان بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے یعنی زوال سے وقت شروع ہوا سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا دلکا لیجنوں کی شمس تو اس کے ساتھ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت سے پہلی ساعات دوسری ساعات گویا کہ یہاں ساعات سے مراد گھنٹا نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے یہ شاہ وعی اللہ کی رائے ہیں جو انہوں نے اپنی مصفحہ میں بھی اور مصوحہ میں بھی شاہ وعی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ معتہ ہے انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح حرمی میں لکھی ہے تو ان دونوں نے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی لیکن بہت سے علماء کی راہ ہے کہ نہیں جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا جمعہ کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا جمعہ کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا جمعہ کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کے حصے سے وہ محروم رہے گا لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرق سے ادا ہو جائے گا لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنٹھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی وہ تحصیل تھی ذلاح سار کی وہاں میری بسم اللہ ہوئی پھر وہ نورانی قائدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے اور اس مسجد میں جمعہ کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھئے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی